انسانوں میں اور جانوروں میں بڑا فرق ہوتا ہے انسانوں میں سوچنے اور سمجھنے کی شکتی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے وہ اچھے اور برے میں فرق سمجھ سکتے ہیں لیکن جانوروں میں یہ سمجھ نہیں ہوتی ہے اس لیے انسان اور جانور ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں ایسے ہی جانوروں کے اندر رشتوں کو بنانے کی سمجھ نہیں ہوتی ہے انہیں نہیں پتا ہے کون بھائی ہے، کون بہن ہے، کون ماں ہے، کون باپ ہے اس لئے وہ کسی کے ساتھ بھی رشتے بنا لیتے ہیں لیکن انسانوں کے اندر رشتے بنانے کی طاقت ہوتی ہے شمتہ ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ صحیح ہے یا رشتہ غلط ہے آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سننے جا رہا ہوں اس سچی گھٹنا میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ایک لڑکے نے اور ایک لڑکی نے ایک ایسے رشتے کو جنن دیا جس رشتے کو نہ سماج نہ پریوار نہ قانون کوئی بھی اجازت نہیں دیتا ہے اور جب اس رشتے کے بارے میں سماج کو پتہ چلتا ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں انہیں پولیس کی خلاصے پر یقین ہی نہیں ہوتا انہیں لگتا ہے کہ جو پولیس نے خلاصہ کیا ہے وہ جھونٹا ہے مگر جو پولیس نے خلاصہ کیا تھا وہی سستہ آداب نمسکار سستریہ کال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے اتر پردیش کا ایک زلہ ہے بجنور دراصل اسی بجنور زلے کا ایک رہر ایک علاقہ ہے کہ گاؤں ہیں یہاں کی رہنے والی ایک لڑکی 21 دسمبر 2017 کو اچانک گھر سے غائب ہو جاتی ہے اس کے گھر والوں نے اسے ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملتی ہے اس لڑکی کے پریبار والے اپنی بیٹی کو لے کر اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ پولیس کے پاس بھی جاتے ہیں اور گاؤں کے بڑی سنگچہ میں لوگ اس کو تلاش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں ملتی لگ بھگ 24 گھنٹے بیٹنے کے بعد پولیس کا گھر والوں کے پاس فون پہنچتا ہے کہ تمہاری بیٹی جم نیشنل کارویٹ پارک ہے اس کے سیما سے بھی کل لگی ہو اس کے لاش پڑی ہوئی ہے گھر والے پہنچتے ہیں گاؤں والے پہنچتے ہیں پولیس والے پہنچتے ہیں اور اس لڑکی کو دیکھ کر ہر کسی کی حالت خراب تھی دراصل اس لڑکی کو پولیس نے گفزم ملیا اور گفزم لینے کے بعد پوش مارم کر آیا جب پولیس نے اس کا پوش مارم کر آیا تو پوش مارم سے پتا چلتا ہے کہ اس نے کچھ زہریلا پدارت کھایا تھا ساتھ ہی کسی نے اس کا گلہ گھونٹ کر اس کی ہتیہ کر دی ہے اور اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کے پیٹ میں لگ بھگ ساڑے چار مہینے کا ایک بچہ تھا ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ بچہ کس کا تھا بس یہی ایک سوال تھا جو لوگوں کو پرشان کر رہا تھا جب لوگوں کو پرشان کر رہا تھا تو گھر والے کیا پریبار کیا رشتدار سماج سبھی لوگ یہی جانا چاہتے تھے کہ آخرکار اس لڑکی کے جس کا نام ہے نمیتا کور اس کے پیٹ میں کس کا بچہ پل رہا تھا گھر والے پرشان تھے پولیس والے اس معاملے کی جانش پڑتال میں جڑ جاتے ہیں اور لگ بھگ پولیس نے بیس سے زیادہ لوگوں کو حراست ملیا ان سے پوچھتاش کی سبھی لوگوں سے جب پوچھتاش کر رہے ہیں تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے جس کے آدھار پر یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے اس کو زہر دیا ہے اور زہر دینے کے بعد اس کا گلہ کھونٹ کر اس کی ہتھیا کر دیا ہے اب پولیس والے اپنی جانش پڑتال میں لگے ہوئے تھے تب ہی ایک بچہ پولیس والے کے پاس آتا ہے رکر کہتا ہے کہ انکل آپ جس کو تلاش کر رہے ہیں ان میں نہیں ہیں ملکہ کوئی اور ہے پولیس والے اس بچے کی بات کو شروع میں گمبھیڑتا سے نہیں لے رہے تھے لیکن اس بچے نے جو بتایا وہ واقعی پریشان کرنے والا تھا چوکانے والا تھا بچہ بتاتا ہے کہ اسی گھر کا اسی فیملی کا ایک لڑکا ہے جو بی کوم فائنل ایر کا اسٹوڈنٹ ہے کمل جیت سنگھ اس کا نام ہے جو کی ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے اور اس نے اس بچے نے جس کی عمر زیادہ نہیں تھی آٹھ نو سال کے آس پاس تھا اس بچے نے اس نمیتہ کور کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ پتی جنہ کیستیتی میں دیکھ لیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ سممند بناتے ہو دیکھ لیا تھا اس رشتے کے بارے میں صرف وہ بچہ جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا پولیس والے اس لڑکے کو کمل جیت کو اپنے پوشتاش کیلئے بولاتے ہیں کیونکہ یہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا بلکہ بھتیجہ ہے دونوں بوہ اور بھتیجے ہیں اور بوہ بھتیجے کے ساتھ ایسا رشتہ یہ واقعی یہ جھگجورنے والی بات تھی پریشان کرنے والی بات تھی پولیس والوں نے گھر والوں سے پریبار والوں سے گاؤں والوں سے ڈڑھتے ڈڑھاتے تو اس لڑکے سے پوشتاش کیلئے اپنے حراست ملیا اور جب یہ حراست ملیا گیا تھا تو اس بات کو لے کر گاؤں والے شور مچانے لگتے ہیں ہنگامہ کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے پولیس ایک گھر پریبار کے لوگوں پر اس طرح سے شک کرے گی تو کیسے چلے گا کام کیونکہ وہ جو لڑکی ہے وہ گربتی ہوتی ہے ساڑھے چار مہینے کی کمل جیت سے جب سختی سے پوچھا جاتا ہے اس سے باتشیت کی جاتی ہے تو بتاتا ہے کہ سب گاؤں کی ایک لڑکی سے اسے محبت تھی اور وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنی بواہ سے بار بار باتیں کرتا تھا کہتا تھا کہ مجھے یہ لڑکی اچھی لگتی ہے میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں بواہ میری مدد کر دو وہ بواہ سے باتشیت کرتا تھا اس لڑکی کے مدد کے لیے لیکن ناجہ نے کب وہ بواہ کو ہی دل دے بیٹھا اور بواہ اس کو خود پیار کر بیٹھی دونوں بواہ اور بھتیجے ایک دوسرے سے ناکی بیل پیار کر بیٹھے بلکہ ایک دوسری کے ساتھ شاری رکھ سممندی بنانے لگے کیونکہ گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں گھر میں اس رشتے ان کے ساتھ بیٹھنے سے کسی کو کیا اعتراض ہوگا اور جب من کرتا تھا تب بلتے تھے باتشیت کرتے تھے اس لیے کسی نے ان کے اس رشتے پر کبھی شکی ہی نہیں کیا اور کئی مہینوں سے لگاتار ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی شاری رکھ سممند بناتے بناتے وہ مہیلا وہ لڑکی کب پریگنٹ ہو جاتی ہے پتا ہی نہیں چلتا ہے اور جو اس لڑکی کو خود پتا چلتا ہے کہ وہ لگ بھک چار یا ساڑ چار مہینے کی پریگنٹ ہو چکی ہے تب وہ اپنے بھتیجے سے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تب وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہم لوگ شادی کریں گے تو سماج اس بات کی اجادت نہیں دے گا پریبار اس بات کی پرمیشن نہیں دے گا یہ سب غلط ہے اس لیے اس بچے کو گرا دیتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اس بچے کو بلکل نہیں گرا ہوں گی اور میں تم سے سچ مچ پیار کرتی ہوں اس لیے میں شادی کرنا چاہتی ہوں جب یہ لڑکا اس بات کو تیار نہیں ہوتا ہے شادی کے لیے تب اس نے ایک فیصلہ لیا اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک نیا فیصلہ لیتے ہیں لے کے جاتا ہے جنگل کی طرف اور وہاں لے جانے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ ہم دونوں اپنی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کر لیں گے اس لیے میں تمہارے لیے کچھ زہریلا پدارت لیا ہوں پہلے میں کھاؤں گا بعد میں تم کھانا تو لڑکی کہتی ہے نہیں پہلے میں کھاؤں گی بعد میں تم کھانا کافی دیر ان دونوں میں بحث بھی ہوتی ہے بحث ہوتے ہوتے لڑکی جیت جاتی ہے ٹوست کرتے ہیں اور ٹوست کرنے پر بوہ کا نمبر آتا ہے حالانکہ لڑکا یہی چاہتا تھا کہ بوہ ہی کھائے کیونکہ اس نے پلاننگ کے ساتھ یہ سب کام کیا تھا بوہ نے زہریلا پدارت کھایا اور زہریلا پدارت کھانے کے بعد اس کی حالت بگڑنے لگی اور جب وہ حالت بگڑ رہی تھی وہ شور مچا رہی تھی تب اس نے اس کے موں میں کپڑا ٹھونس دیا اور کپڑا ٹھونسنے کے بعد اس کا گلہ دوائیار ہتیا کر دی اس لاش کو وہیں چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے گھر آ جاتا ہے ایک دن نورمل زندگی جی رہا تھا چوبیس گھنٹے سے جب زیادہ کا سمیں ہو جاتا ہے اس کی بوہ نہیں ملتی ہے اور پولیس کو جس روپ میں ملتی ہے پوست مارڈم سے جو خلاصہ ہوتا ہے اور پوست مارڈم کی خلاصے کے بعد جب پولیس اس کو پغڑتی ہے اس سے پوچھتاش کرتی ہے جب یہ پولیس کو بتاتا ہے اور یہی بات جب اخواروں کے مادیم سے سوشل میڈیا کے مادیم سے لوگوں کو پتا چلتی ہے تو لوگ اس بات پر یقین کرنے کو تیاری نہیں تھے کہ ایک بھتیجہ اپنی بھوہ کے ساتھ ایسے رشتے میں بند ہوا تھا جس رشتے کو نہ سماج نہ پریبار کوئی بھی اجازت نہیں دیتا اس لیے لڑکیاں نہ گھر میں سیف ہیں نہ بہار سیف ہیں اس لیے لڑکیوں کو بہت ساری ذمہ دارییں کا سامنا کرنا چاہیے کہ لڑکیوں کو خاص کر اچھے اور برے میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے سرکار کے مادیم سے بھی اسکول کالوجیوں کے مادیم سے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ گوڈ ٹچ کیا ہوتا ہے بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اس لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو آپ یہ ضرور پہچان دیجئے گا یہ گوڈ ٹچ ہے یا بیڈ ٹچ ہے دوستو اس گھٹنا کرم کو سنانے کا ادیشے بھی آپ لوگوں کو جاگر کرنا ہے سچیت کرنا ہے تاکہ آپ اپنے بھوشے میں کسی بھی ہونے والی اس طرح کی اپریے گھٹناوں سے بچ سکیں دوستو اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جے ہند جے بھارت